اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے سمعین آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست تلاپیش خدمت ہے جس کے چند دنوں کے استعمال سے نفس کی روگوں میں بجلی سی دھوڑنے لگتی ہے جوانی کی امنگیں اور جوش لوٹ آتا ہے ایسے حضرات جو انتشار کی کمی کا شکار ہیں چند دنوں کے استعمال سے ہی اس کی افادیت کے قائل ہو جائیں گے اس کے استعمال سے نفس میں سختی آئے گی لاغری ہو ٹیڑا کون کو دور کرے گا اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نفس چھوٹا ہو گیا ہو کسی بھی وجہ سے یا کسی بیماری کے وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہو پتلا ہو گیا ہو اس کو پندرہ سے بیس دن کے استعمال سے نہ صرف سختی آئے گی بلکہ موٹا اور لمبا بھی ہوگا جو حضرات پہلے سے ہی نارمل ہے جو بیس تیس یا پینتیس سال سے اوپر کہیں وہ نارمل ہے تو ان کا نیچرل ہی رہے گا البتہ وہ اس کو استعمال کرنے سے ان کے نفس میں سختی ضرور آئے گی جوش ضرور آئے گا اور اگر تیس پینتیس چالیس سال کے ایج کے جو لوگ ہیں کسی بیماری کی وجہ سے ان کا نفس چھوٹا ہو گیا ہے پتلا ہو گیا ہے تو ان کا نیچرل ہی طور پر اپنی اصلی حالت میں پھر آ جائے گا لمبائی اور موٹائی میں اضافہ ہو جائے گا اور جو بیس سال سے کم عمر ہیں ان کے لئے تو بہت ہی مفید ہے ان کا بڑا بھی ہو سکتا ہے موٹا بھی ہو سکتا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک استانی سے پہنچے ہمائن میں ان کا تعرف کراتا ہوں یہ سب سے پہلے چیز یہ ہے جی یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مگا یہ مگا ہے اسے فلفل دراز بھی کہتے ہیں پیپل بھی کہتے ہیں پتری بھی کہتے ہیں پپلی بھی کہتے ہیں بہت سے نام ہیں اس کے اور آپ نے یہ دس گرام لینی ہے اور دوسری چیز یہ ہے جلوطری یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جلوطری ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینی ہے اس کو جاوطری بھی کہتے ہیں بس باسا بھی کہتے ہیں بس باز بھی کہتے ہیں جوز بوا بھی کہتے ہیں جاپتری بھی کہتے ہیں بہت سے نام از کے اور یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ اسے زافران کہتے ہیں اسے تو آپ سب جانتے ہیں ہندی میں سے کیسر بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لینا ہے جناب یہ آپ نے دو گرام لینا ہے دو گرام زافران ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ خراتین ہے ٹھیک ہے خراتین آپ نے دس گرام لینے اس کے بھی کئی نام ہیں گڑوے بھی کہتے ہیں کینچوے بھی کہتے ہیں سامپے بھی اس کو کہتے ہیں بہت سے نام ہیں اور یہ جو ہے یہ بیر بوٹی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیر بوٹی ہے اس کو کرم اروسک بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے دس گرام لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اکرکر آئے ہیں ٹھیک ہے یہ اکرکر آئے ہیں یہ آپ نے اصلی والا کرکرہ لینا ہے اچھے والا آپ نے اس کا تھوڑا سا توڑ کر چبا لینا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا تیز ہوگا زبان کو سن کر دیتا ہے آپ اگر اسے چبائیں گے تو یہ جو زبان کو سن نہ کرے ٹیسٹ تیز نہ ہو وہ نہیں لینا ہے اچھے والا کرکرہ لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اسے کہتے ہیں جونک یہ جونک ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینا ہے اسے دیوچا بھی کہتے ہیں جور بھی کہتے ہیں جلوکا بھی کہتے ہیں بہت سے نام ہے اس کے آپ نے زفران تو گرام لینا ہے باقی تمام اجزاء آپ نے دس گرام لینا ہے تو ان کو آپ نے ایسا کرنا ہے بریق صفوف کر لینا ہے ٹھیک ہے صحیح اچھی طرح سے صفوف کر کے بری پھر آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے روغن تل جسے روغن کنجد بھی کہتے ہیں وہ آپ نے پچاس گرام لینا ہے ٹھیک ہے تلوں کا تیل پچاس گرام وہ لینا ہے پھر وہ اس میں ایڈ کر کے پھر رگڑائی کریں اچھی طرح کھرل کریں اور پیسٹ سا بن جائے جب پیسٹ بن جائے تو آپ اسے کسی جار میں محفوظ کر لیں ٹھیک ہے پھر وہ وقت ضرورت آپ رات کو یعنی کہ اپنے نفس پر مساج کریں گے آگے والا حصہ اور نیچے والا حصہ چھوڑ کر سائیڈوں پر اور اوپر مساج کرنا ہے اچھی طرح مساج کر کے پھر اس کے اوپر آپ نے ایسا کرنا ہے ارنڈ کا پتہ وہ باندھ لے یا پان کا پتہ اگر نہیں آپ کو یہ چیزیں میسر تو پھر کپڑائی باندھ لیں ٹھیک ہے اور صبح نیم گرم پانی سے دھو لیا کریں اس کو پندرہ سے بیس دن استعمال کریں گے یہ نفس کی رگیں جو ہے ان میں بلڈ سرکولیشن کا صحیح کر دے گا اور انتشار جو ہوگا وہ غزب کا انتشار آئے گا آپ کو جوانی کی یہ بہارے دکھا دے گا اور اسے استعمال کریں اس کا اور کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جس سے عابلے پڑ جاتے ہیں اسے عابلے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جس میں خاص کر کے یہ شیر مدار ہوتا ہے یا اس طرح کے ذریعی اجزاء جو ہوتے ہیں وہ پھر عابلے پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس میں عابلے نہیں پڑھیں گے اسے پندرہ سے بیس دن استعمال کریں گے انشاءاللہ پھر آپ اس کا ریزلٹ آپ کو پتا چال جائے گا کتنے فواہد کا حامل ہے یہ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ